کراچیب سے خبر ہے سچلتھانے کے پولیس موبائل پر نامعلوم افراد کا گرنیٹ حملہ ہوا ہے حملہ اس وقت ہوا جب پولیس موبائل معمول کے مطابق علاقے میں گشت کر رہی تھی حملے میں تین جوان شدید زخمی ہو گئے اینی شاہدین کے مطابق حملہ آور موٹ سائیکل پر سوار تھے ایک ماسک پین ہوا ہوا تھا زخمیوں کو قریب اسپتال منتقل کہہ جا رہا نامعلوم حملہ آور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامحاب ہو گئے پولیس رینجرز اور باقی قانون نافذ کرنے والے دارے مواقع پر پہنچے اس حوالے سے مزید بھی جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیروہ چیف کراچی خرشید رحمانی سے جو خرشید آگاہ کیجئے گا واقعے کے حوالے سے یہ کراچی کا علاقہ ہے سکتلتانے کی حضور ہے یہاں پر پولیس موبائل پر نامعلوم افراد میں جا رہا ہے ان کے لیت سے حملہ کیا ہے ہم بتائے یہ جا رہا ہے کہ حملہ اس وقت ہوا جب پولیس موبائل معمول کی مطابق علاقے میں گشت کرتی ہے اور یہ گشت معمول کی مطابق ہوتا ہے تاکہ جرائم دیشہ افراد پر کڑی لگانے جا رکھی جا سکے اس حملے میں سرائی کا یہ کہنا ہے کہ حملے میں تین ہماری پولیس کے جوان ہیں وہ شریف زخمی ہوئے ہیں جنہیں مقامی استعمال میں سببی امداد کے لیے منتقل کیا گیا ہے اینی شاہدین کے مطابق حملہ آور موٹر ساکل پر سوار تھے انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے سختیوں کو قریبی استعمال میں منتقل کیا گیا ہے نامعلوم حملہ آور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے فران ہنڈوں میں کامیاب ہو گئے ہیں اس حوالے سے کراچی میں جو یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ وقوع ہے یہاں پر پولیس اور رنجز کی بھاری نفلی اس وقت پہ پہنچ گئی ہے اور اس علاقے کو کارڈن اف کر دیا گیا ہے اور جو ملزمان ہیں ان کی تلاش کا جو کام ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے صحیح خوشی ترہمانی بہت شکریہ تفصیلات سے آگا کر رہے تھے کراچی میں سچل تھانے کے حدود میں گشت کرنے والی موبائل پر گرنیٹ حملہ کیا گیا پولیس رنجرز اور باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے مواقع پر پہنچ چکے سچل تھانے کے پولیس موبائل پر نامعلوم افراد گرنیٹ حملہ ہوا ہے کراچی کا علاقہ ہے حملے میں تین پولیس جوان شدید زخمی ہو گئے